دیکھیں ایریا کے لحاظ سے جو ہے سیریا ایٹی سیون نمبر پہ پاپولیشن کے لحاظ سے سکسٹی سیون نمبر پہ اور اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا جو حکومت آئی ہاں سکس تھرٹی سیون میں آج سے میں انشاءالک نہیں شروع کر رہا ہوں کنٹریز آور ورلڈ فرام اے ٹو زیٹ جنرل نولیج کے اندر اور سب سے پہلے میں سیریا کی بات کر رہا ہوں سکس تھرٹی سیون میں مسلم ایمپائر کا حصہ بنا اور خلفہ راجدین کے بعد بنو میہ کے دور میں اس کا کیپٹل دمسکس کیپٹل ہی رہا اور دلچسپ بات بتاؤں چھ ہزار سال سے سیریا کا کیپٹل دمسکس ہی ہے پلس نائن سکس ہری یہاں کا کالین کارٹ ہے یہاں مختلف حکومت آتی رہی مسلمانوں کی سلجوکی آئے پھر مملوک جنہوں نے منگولو کو اپرتناک شکست دی اس سے پہلے ایوبیہ سلطنت بھی آئی تھی اور پندرہ سو سولہ میں مملوک کو ڈیفیٹ دے کر کے سلطان سلیم جو کہ آڈامن ایمپائر کا بادشاہ طور پہلا آڈامن کا خلیفہ بنا اس نے سیریا پہ آڈامن ایمپائر کا گفزہ کر لیا انیس سو سولہ تک فرس ورڈ وار کے بعد یہ بلکل تفہ ہو گیا تو انیس سو سولہ میں خوفیہ پیکٹ ہوا سائیکوٹ پیکٹ بریٹن اور فرانس میں انیس سو ٹھارا میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ساری ایرہ ورلڈ کو ڈیوائیڈ کریں گے اور انیس سو بیس میں سیریا فرانس کو مل گیا نائنٹین فوٹیس سیکس سترہ اپریل کو سیریا ازاد ہوا اور جناب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایجپٹ اور سیریا نے آبان میں یمن بھی شامل ہو گیا عرب سیرین ریپبلک نائنٹین سکسٹی ون میں سیریا اس سے الگ ہو گیا نائنٹین سکسٹی تھری میں ہی آباد پارٹی کی حکومت آگئی جو کہ دھرقی کا سوشلس پارٹی تھی اور عراق میں بھی بات پارٹی کی حکومت رہی تھی لیکن دونوں کی حافظ میں بنتی نہیں تھی ویسے بھی عراق اور سیریا میں کبائلی دشمنی کافی پرانی ہے نائنٹین سیونٹی میں اس وقت کے صدر سال جدید کو وہاں کے ڈیفینس مینسٹر جنرل حفظ الاسد نے ہٹھا دیا حفظ الاسد کے دور میں سیریا کافی پاورفول تھا اس کے باوجود کہ یہاں مختلف مذہبی اور لسانی گروپ رہتے ہیں ایٹی سیون پرسن مسلم ٹین پرسن کرسچن اور تین پرسن دروز ہیں جو سیریا میں رہتے ہیں اب بچار الاسد کی جگہ اصل میں جو پریزیڈن بنانا چاہ رہے تھے حفظ الاسد ان کے بڑے بھائی کو لیکن ان کی ایک حاصل میں جہاں ڈیتھ ہو گئی اور پھر جو بچار الاسد کو امرجنسی میں پریزیڈن بنائی آ گیا ٹوٹ ہاؤزن میں پریزیڈن بنے اور پھر جو سیول وار ہوئی ہے کیا سلسلہ آج تک جو چل رہا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ سیریا کے پارٹو پہ بتاؤں